نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد مدینہ منورہ میں ایک چھوٹے سے پرانے مکان میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی جو کہ تنہا اور اکیلی تھی جہاں وہ عمر رسیدہ تھی وہاں آنکھوں کی بینائی بھی ان کی جا چکی تھی ایک مرتبہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا ان کو عیلم ہوا دیکھا تو سوچا کہ کل صبح سے یہ خدمت اپنے سر لے لیتا ہوں آج تو کسی نے سارے کام ان کے کر رکھے ہیں کل صبح آ کر صویرے صویرے جھاڑو بھی لگا دیا کروں گا ان کا پانی بھی ان کو بھر دوں گا باقی جو خدمت ہوگی وہ بھی کر لوں گا چنانچہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے دوسرے دن صبح صویرے جب وہاں پہنچے سلام کیا اس بوری خاتون سے پوچھا کام کے لیے تو اس نے بتایا کہ ایک جوان صبح صویرے آتا ہے وہ پانی بھی بھر کے دے جاتا ہے جھاڑو بھی لگا دیتا ہے میرے سارے کام نمٹا کے چلا جاتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے چنانچہ اگلے دن ذرا اس سے بھی جلدی پہنچے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ بندہ کون ہے جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ اس سے بھی پہلے آ کر سارے کام کر کے چلا گیا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن سہری کے وقت آدھی رات ہے وہاں پہنچے کتنے صویرے کون آتا ہے آج میں اسے ضرور دیکھوں گا ایسا خوشقسمت جوان کون ہے جو رات کی تاریخی میں اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کرنا یہ معمولی کام نہیں حضرت شیخ التفسیر حضرت مورانا احمد علیہ حوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سالہ سال تک علماء کو تفسیر قرآن پڑھائی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قرآن حکیم کا مختصر سے مختصر اور جامع خلاصہ کیا ہے تو فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ تین باتیں ہیں اللہ کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے اللہ کے رسول کو راضی کرو اتباع کے ذریعے اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت کے ذریعے فرمایا یہ قرآن کا خلاصہ ہے تو صحابہ کرام اس کی عملی تصویر تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ آدھی رات کو اندھیرے میں اب جا کر کھڑے ہیں وہاں جا کر پوچھتے ہیں اس خاتون سے وہ نوجوان آیا ہے جو خدمت کے لئے آیا کرتا ہے اس نے کہا جی آیا ہے جھاڑو تو اس نے لگا دیا ہے لیکن اب وہ پانی بھرنے گیا ہوا ہے ابھی آنے والا ہوگا تو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ آج میں نے ضرور اس جوان کی صورت دیکھنی ہے وہ خوش قسمت کون ہے تو فاروق عاظم کی نظر پڑی کہ دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا اندھیرے میں پانی کی مشک اٹھائے ہوئے آ رہا ہے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جو ہی وہ قریب آیا تو فاروق عاظم نے اس کے چہرے پر پڑا ہوا کپا اچانک سے الٹ دیا ہٹا دیا کپڑا جو ہی کپڑا ہٹایا فاروق عاظم کی چیخ نکل گئی کہ وقت کا حکمران وقت کا خلیفہ اللہ کے نبی کا یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں فاروق عاظم کی نظریں جھک گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے ابو بکر تیرا مقابلہ کون کر سکتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ چکے تھے کہ مخلوق خدا کے خدمت میں کیا ملتا ہے حالانکہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ خود بھی ایسے ہی تھے سینکڑوں واقعات کتابوں کے اوراک پر بکھرے ہوئے ہیں موٹیوں کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اور ان کے دور خلافت کے اس لیے تو روایات میں آتا ہے جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد لوگ رو رہے تھے خلیفہ تلمسزمین چلے گئے لیکن جہاں لوگ خلیفہ کی شہادت پر آنسو بہا رہے تھے وہاں پر کچھ بچے اور بچیاں بھی رو رہی تھیں کہہ رہی تھیں کہ اب راتوں کو آ کر ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال کر ہمیں دے گا اب راتوں کو ہمارے گھروں میں آ کر جھاڑو کون لگا کر دے گا اب ہمارے گھروں میں ہماری خدمت کرنے والا کون ہوگا بیوائیں بھی رو رہی تھیں کہ ہمارے گھروں میں رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر وظیفے پہنچانے والا اب کہاں سے آئے گا یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ عمر لوگ دنیا سے جاتے ہیں کسی کی موت پر اس کے رشتدار روتے ہیں کسی کی موت پر والدین روتے ہیں کسی کی موت پر اس کی اولاد روتی ہیں عمر تو وہ ہے کہ تیری موت پر اسلام روئے گا مخلوق خدا کی خدمت اور خدمت کا جذبہ اور اللہ کی مخلوق سے حمدردی اور محبت فی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے یہ عمل علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو معمول تھا کہ وہ ایک سال ناغا کر کے حج کیا کرتے تھے یعنی ایک سال حج کے لیے جاتے اور ایک سال نہ جاتے تو فرماتی ہیں کہ ایک سال جو میرے حج کا سال تھا پانچ سو اشرفیاں لے کر حج کے ارادے سے چلا اور کوفہ میں جت جگہ اونٹ فروخت ہوتے تھے وہاں پہنچا تاکہ سواری کے لیے کوئی اچھا سا اونٹ خرید لوں وہاں جب میں جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ کورا کرکڑ جہاں پر پھینکا جاتا تھا وہاں پر ایک مری ہوئی بتخت پڑی تھی اور ایک عورت اس کے پر نوچ کر اسے صاف کر رہی تھی مری ہوئی بتخت کو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو وہ عورت کہنے لگی تمہیں اس سے کیا واسطہ اور اس کی تحقیق کی تمہیں کیا ضرورت فرماتے ہیں میں نے جب اسرار کیا تو وہ کہنے لگی میں سادات کے گھرانے کی ایک خاتون ہوں میری چار بیٹیاں ہیں میرے خاند کا انتقال ہو چکا ہے آج تیسرا دن ہے کہ ہمیں کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوا ایسی حالت میں مردار بھی ہمارے لیے حلال ہے میں یہ بتخ لے جا کر ان کو کھلاؤں گی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی ندامت ہوئی میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے اس عورت سے کہا کہ اپنا دامن پھیلاو اس نے دامن پھیلایا تو میں نے وہ پانچ سو اشرفیاں اس کے دامن میں ڈال دی وہ سر جھگائے بیٹھی رہی اور میں اپنے گھر کی طرف واپس چلا آیا اور حج کا ارادہ ملتبی کر دیا جب حج کا سیزن ختم ہوا اور حجاج کرام سفر حج سے واپس آئے تو میں جس حجی سے ملنے کیلئے جاتا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے اور بعض لوگ تو دوران بفتگو یہ بھی کہتے تھے کہ فلان جگہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیرت میں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے میں تو حج پہ گیا نہیں جا نہیں سکا میں نے تو وہ شرفیاں سعداد کے گھرانے کی ایک بیوہ خاتون کے حوالے کر دی تھی آخر کار ایک رات خواب دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے خواب میں فرمایا کہ عبداللہ تعجب کی بات نہیں تم نے میری اولاد میں سے ایک مسئیبت زدہ کی امداد کی تھی میں نے اللہ رب العزت سے تمہارے لئے دعا کی اور وہ دعا یہ کی کہ تیری طرف سے ایک فرشتہ رب تعالیٰ مقرر کر دے جو ہر سال قیامت تک برابر تمہاری طرف سے حج کرتا رہے چنانچہ وہی فرشتہ تمہاری شکل میں حج کر رہا تھا جس سے لوگوں کی ملاقات ہوئی لوگوں نے جنہیں دیکھا ان فرشتے کو دیکھا ہی کی صورت میں تھا تو وہ یہ سمجھے کہ آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا کسی حاجت مند کو خوش کرنا اور کسی کی بدحالی میں امداد کرنا نفل حج سے کہیں زیادہ ثواب کا کام ہے اللہ رب العزت پھر انعامات بھی ایسی عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنی اطاعت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کا مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے